روہنگیا پنہ گزینوں کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں جمہوں کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ اسی مہینے کی ساتھ تاریخ کو کاروائی ہوئی اور کچھ لوگوں کے کاغذات چیک کرنے کی بات ہوئی لیکن جمہوں میں روہنگیا پنہ گزینوں کا معاملہ اس بار دوبارہ سرکیوں میں پہلے عدالت تک معاملہ پہنچا ہے اب یو این اے چارسی کا ایک فرضی کارڈ بھی برامت کیا گیا ہے جو کہ بتایا جاتا ہے کہ کاروائی کی گئی ہے جس میں ایک فرضی کارڈ برامت ہوا ہے اور ساتھی ساتھ کئی سیاسی جماعتوں کے رہنمہ جو اس وقت پولیس کے ریڈار پر ہیں جن پر یہ الزام ہیں جن نے ملک میں داخل کرنے میں ان لوگوں کی مدد کی ہے ملک بدر کرنے کے حوالے سے وزارت خارجہ کو حتمی فیصلہ لینا ہے کن لوگوں کیا جائے کا کن کی نشاندی ہوگی یہ تمام چیزیں لیکن بہت سارے ایسے روئی گیا جو گہر قانونی طریقے سے ملک کے اندر داخل ہوئے اس طرح کی جانکاری مل رہی ہے اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈران تلنگانہ سے بیہار تک ایسے ہو سکتے ہیں جن کو پولیس بھی گرفتار کر سکتی ہے وزارت داخلہ کے احکامات کے بعد وزارت خارجہ کے طرف سے بھی اس پر سختی کے ساتھ نوٹس لیا جا سکتا ہے کیونکہ ملک بدر کرنے کا جو معاملہ ہے اس پر وزارت خارجہ تو بعد میں نظر سانی کرے گا لیکن پہلے یہ معاملہ کہ ملک کے اندر جو گہر قانونی طریقے سے آئے جن کے پاس یو این اے چارسی کا کارڈ بھی ملا شراختی کارڈ کو لے کر دی کوئی ان کے پاس پورے پروف نہیں تھے تو ایسے میں جن لوگوں کو جمہو کے اندر حراست میں لیا گیا تھا جیل بھیجا گیا تھا چالی سے زیادہ روہنگیوں کو اس وقت جو ہے وہ سینٹر میں رکھ دیا گیا تھا ان سے پوشتاج بھی چل رہی ہے اور ایک فرضی کارڈ یو این اے چارسی کا بھی ملا ہے اس کے ساتھ خبر یہ کہ بنگلہ دیش سے آئے ہوئے یا میانمار سے راستے سے آئے ہوئے ان لوگوں کو جمہو کشمیر آئے کیسے ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے اس میں کچھ سیاسی جماعتوں کی نام سامنے آ رہا ہے اور کچھ سیاسی لیڈرز کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں جن کو لے کر اب سینٹرل ایجنسیاں جو ہے وہ ایلرٹ پر ہے اور ان سے بھی ہو سکتا ہے پوشتاج ہو اب یہ معاملہ تلنگانہ سے شروع ہوتے ہوئے ویس بینگول تک جاتا ہے اور ویس بینگول سے جاتے جاتے اتر پردیش کی سراد اور اتر پردیش کی سیاست میں بھی اس کے تار ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس لیے مرکزی قیادت مرکزی تپتیشی ٹیم جو ہے وہ اس پر بھی نظر رکھی ہوئے ہیں جو پولٹیکل اینگل اس کا ہے کہ تلنگانہ سے لے کر بنگول اور بنگول سے لے کر اتر پردیش تک جو سفر ہے ان کا وہ کس طریقے سے کروایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ معاملہ ووٹر کارڈ آئی کارڈ اور آدار کارڈ کا بھی ہے چھالیس سے زیادہ رہنگیوں کے پاس جو ایڈنٹی پروف ملا ہے ان میں آدار کارڈ ہے ووٹر کارڈ ہے اور دیگر کارڈ بھی ہے جو ایک بڑا معاملہ اس وقت سرکار کے سامنے ہے چھہ ہزار کے قریب روہنگیاز جو ہیں وہ اس وقت جمہو کشمیر کے اندر ہے اور بٹھنڈی سنجوا اور آس پاس کے علاقوں کے اندر وہ رہائش پدیر ہے لیکن کچھ لوگ یہاں سے باہر بھی چلے گئے ہوں گے اس طریقے کا بھی خدشہ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے یعنی وہ واپس اتر پردیش ویس بینگول آسام میں چلے گئے اور وہاں کی مقامی آبادی میں گل مل گئے ہوں گے اور ان کو دوننا اس وقت ایجنسیز کے لیے ایک بڑا سوال پیدا ہو رہا ہے ادھر مرکزی وزارت دفاع اور مرکزی وزارت داخلہ دونوں کی طرف سے دفاع داخلہ اور خارجی معاملوں کے وزارت جو ہے وہ اس پورے معاملے پر نظر بنائے رکھے ہوئے ہیں اور جمہو کشمیر انتظامیہ بھی پل پل کا اپ ڈیٹ جو ہے وہ مرکز کو فرام کر رہی ہے چلے بزیر تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ کشمیر بیورو چیف حلال ہانجوری اس وقت ہے حلال کیا کچھ مزیر تفصیلات ہیں پولیٹیکل اینگل بھی اس میں ڈھونڈا جا رہا ہے اور جو کاروائی گزشتہ دنوں ہوئی تھی کہ آج یہ جو گہر کانونی طریقے سے لوگ داخل ہوئے تھے مزیر تفصیلات کیا کچھ مل رہی ہیں جو ابھی تک کاروائی ہوئی ہے تقریباً سات مارچ سے اب تک جب تقریباً ڈیڑھ سو کے آس پاس یا ایک سو ستر کے آس پاس لوگوں کا ڈیٹا تھا کی جنہیں قید کیا گیا تھا انتظامیہ کے طرف سے نکی آج اب جمہو کشمیر کے اندر کئی نہ کئی ایک پولیٹیکل ایشو یہ بن چکا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی یہاں کی جو ریجنل پارٹیز ہیں ان نے کہا تھا کہ یہ صرف جو اس طرح کی روہنگیات اقلاف کاروائی ہو رہی ہے وہ ایک دار میں ایک آدار بنا کر ان کے اقلاف کاروائی کی گئی ہیں بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو یورٹی نیشن کا چائٹر ہے کہیں ان کی وائیلیشن تو نہیں ہو جاتی ہیں گارمنٹ آف انڈیا کو انڈیا کا خیال لکھنا چاہیے لیکن جیسا کہ وزارت داخلہ نے پہلے ہی یہ انڈیا بھی آیا ہے یہاں تک کہ واضح بھی کیا ہے کہ اس حوالے سے اب میانمار کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے ٹیک اپ کیا جائے گا اور جو خاند وزارت ہے وہ واضح طور پر اس حوالے سے جو ہے کاروائی کرے گی اور یہ بہت جلد انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا لیکن دیکھنے والی بات ہوگی کہ جو بارتے جندہ پارٹی جب سے محرد وجود میں آگئی ہے تب سے ہی ان کے پولٹیکل ٹارگٹ پر جو روہنگیاز جمہو تشمیر میں خاند وزارت پر جمہو کی کچھ علاقوں میں ابھی رہ رہے ہیں وہ ٹارگٹ پر رہے تھے اور ان کا مانا تھا کہ یہ سیکیورٹی ٹھیک ہے پورے مل کے نہیں تو اس وجہ سے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ جو انٹرنیشنل بائل آرز ہے ان کے پیش نظر کیا گورمت آپ انڈیا انڈرانگیاز کو ڈپورٹ کرنے میں اور واپس مہنمار بیجنے میں کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں یا کہ پھر اس میں کچھ انٹرنیشنل ایشو جو ہے وہ امر کیا تھا ایک چیز اور بھی بتائیے آپ یو این اے چارسی کا جو فرضی کارڈ کا معاملہ سامنے آیا ہے تو کیا اس میں ہی جانکاری دی گئی ہے کہ یو این اے چارسی کے فرضی کارڈ پر کیسے اتنے سالوں تک ایک جگہ رہتا ہے اور اتنے بیو تک ایجنسیز کو پولیس انتظامیہ کو سیویل ایڈمنسٹریشن کو پتا نہیں چلتا ہے دیکھیں ایک ایڈمنسٹریشن ایڈمنسٹریشن ایشو ہے اور جمہ کشمیر کی سرکار ہے وہ اس چیز کے لئے جواب دیا کہ کیسے یہ چیز یہ لوگ یہاں پر جنہوں نے خبریں آ رہی ہیں کہ کارڈ بھی بنائی ہیں شناختی کارڈ بھی بنائی ہیں جس میں وہ یہاں کے ریزیڈنٹس دکھائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تو کچھ پولٹیکل لیڈرز کا بھی انوالمنٹ بتائی جاری ہے کہ جنہوں نے دیکھ لینا چاہے اور جو کوئی اس میں ملویس ہوگا ان کی اقلاف کاروائی ہونی چاہے اور جس کسی کا کارڈ بنا ہوگا اس پٹیکلر انسانی اقلاف اگر کاروائی ہوتی ہے انہوں نے اگر قانون کا اعلان کیا ہے تو ان کی اقلاف کاروائی ہونی چاہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر روہنگیا کے اقلاف یا ہر کوئی ایسے جو یونیٹی نیشن کے چیارٹر کے مطابق یہاں پر رہا رہا ہوگا ان کی اقلاف کاروائی